بسم اللہ الرحمن الرحیم تب بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صلی اللہ محمد نماز کے ارکان اور تسبیحات کی مقدار سے لاج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم ملا ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد اور نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ محمد کی نماز کے صحیح طور سے جاننے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی تھے اسی لئے ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی صحیح احادیث سے نماز کی کیفیت ادا کو لینا چاہیے صحیح بخاری میں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ محمد کا رکو سجدہ قومہ اور جلسہ یعنی رکو سے اٹھنے کے بعد اور دونوں سجدوں کی درمیان بیٹنا تقریباً برابر تھے امام ابو دعوت رحم اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سنن میں لکھتے ہیں باپ مقدار تسبیحات رکو و سجود یعنی اس بات کے بیان میں کہ رکو اور سجدے کی تسبیحات کتنی مرتبہ پڑھی جائیں اس باپ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ تعالیٰ پڑھنے کے بعد فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ محمد کے بعد کسی امام کی نماز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ حمد صلی اللہ محمد کی نماز کے مشابہ نہیں پایا جتنا اس نوجوان کی نماز کو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے رکو اور سجدے کی تسبیحات کا اندازہ لگایا تو وہ ہر ایک میں دس تسبیحات پڑھ دیتے اسی طرح اگر ہم بھی نماز میں اس کا خیال رکھیں کہ رکو اور سجدہ میں اسی طرح قومہ اور جلسہ میں دس تسبیحات کی مقدار وقت لگائیں وضاحت تسبیحات تاق عدت میں پڑھنا مستحب ہے لیزہ نو یا گیارہ کا اعتبار ہو پھر رکو اور سجدوں میں تسبیحات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ محمد سے منقول دیگر دعاوں کا ذکر بھی آتا ہے سجدے میں نمازی اللہ تبارک وطالعہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے وس جدو وقت طریب وس جدو وقت طریب سورہ علق آیت انیس اور سجدہ کرو اور نستیق ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیکی ringing سنساں موسیقی